انتظامیہ اور حکمرانوں کی لاپرواہی کے باعث اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے عام شہری روز حدثات کا شکار ہو رہی ہے اسی پر تفصیلات جانتے ہیں ندیب صدیقے کی اس رپورٹ سے کراچی کی اہم شہرہ یونیورسٹی روڈ جہاں پر وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے دفاتر ہونے کے باوجود سڑک کھندرات کا منظر پیش کر رہی ہے یونیورسٹی روڈ کے متاثر ہونے والے علاقہ مکینوں نے بتایا کہ دو ملین افراد روزانہ اس شہرہ پر سفر کیا کرتے ہیں یونیورسٹی روڈ تو مشکلات کا شکار پچھلے بارہ سالوں سے اور جو دگرگو سورت حال روڈ کی اس کے اندر روزانہ لاکھوں لوگ سفر کرتے ہیں اور کس پریشانی اور کرب میں مبتلا ہے خصوصی طور پر وہ مریض جو کہ ہسپتال پہنچنا چاہتا ہے اور اس کو زندگی کی ضرورت ہے تو وہ ہسپتال تک نہیں پہنچ پاتے ہیں جبکہ اس شہرہ پر وفاق کے آر ادھارے بھی موجود ہیں اتحاد آرکیٹ کا یونین کا عورت وہ بہت خراب ہے آپ نے دیکھی ہی ہے ابھی جو تعمیر کا ڈی سی صاحب نے وائدہ کیا ہے اس میں یہ ہے کہ سرویس روڈ اگر ہو جاتا ہے ٹھیک اور تیار ہو جاتا ہے تو پھر تو بہتر ہے لیکن کام کے ساتھ ہی جتنا لاکھوں لوگوں کا آنا جانا ہے وہ ایک عظیب سا پھر اور مسئلہ بن جائے گا یونیورسٹی روڈ کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے والے ہارون بینگلوز، رمجم ٹاور، المسلم سوسائٹی، ڈیسینٹ ٹاؤن، بلاول شاہ، سن لے بینگلوز، ارفات کلاسک اور گلوبر سینٹر سمیت درجنوں علاقوں کے لاکھوں مکین بیس نومبر کے بعد وزیدالہ سمیت میئر کراچی اور وی آئی پی شخصیات کا یونیورسٹی روڈ سے گزرنے کا داخلہ بند کر دیں گے لہٰذا ان کا مطالبہ ہے کہ بیس نومبر سے قبل سڑک کی تعمیر کرائی جائے کیمریمن محسن رشید کی حمراہ ندیم صدیقی میٹرو ون نیوز